اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ سب کو میرے چینل پر ویلکم آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت سپیشل ویڈیو لے کے آیا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کا واقعہ شیئر کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چھے سال کے تھے تو بی بی آمنہ نے اپنے ماں باپ کے شہر یسرب کا سفر کیا اس سفر میں حضور پاک اور ان کی کمیز ام ایمن بھی ان کے ساتھ تھیں لینڈز آپ کو پتہ ہے یسرب کس شہر کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں یسرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے ساتھ ایک مہینہ یسرب میں رہے مکہ میں پانی بہت کم تھا لیکن یسرب میں بہت سارے پانی کے طلاب ہوتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب میں ہی تیراکی سیکھی یسرب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے بہت دوستی تھی یسرب کے بچے ایک منار کی چوٹی پر بیٹھے پرندوں کو اڑا کر بہت خوش ہوتے تھے یہ ان کی تفریح تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کی قبر پر بھی جاتے تھے وہ یسرب کے ایک گھر میں دفن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ یسرب میں رہنے کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا واپسی کے سفر پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امہ ایمن اور دو اونٹنیاں بی بی آمنہ کے ساتھ تھیں ایک اونٹنی پر سیدہ آمنہ اور دوسری اونٹنی پر امہ ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے حافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا جو یسرب سے دو سو بائس کلومیٹر اور مکہ سے دو سو چونسٹھ کلومیٹر دور ہے بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بی بی آمنہ بخار ہو گیا اور طبیعت سخت بگڑ گئی امہ ایمن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کی حالت دے کر سخت پریشان ہو گئے ابوا میں بی بی آمنہ کے علاج کی پوری کوشش کی گئی لیکن ان کی طبیعت ناسمبلی اور اسی بخار میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی پیدا ہونے سے پہلے ہی والد فوت ہو گئے اب ماں بھی جن کا پیار ابھی ابھی ملا تھا اور حضور پاک کو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے صرف ایک سال ہوا تھا گھر سے دور مشکل اور خطرناک راستہ اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ صرف امہ ایمن ہے جو ان کی کنیز ہے اب ان کی پیار کا بھی انتہان ہے امہ ایمن کے سامنے اپنی مالکن کا چھ سال کا بیٹا ہے امہ ایمن پر تو خود غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اتنی مہربان مالکن اتنا خیال اور احساس رکھنے والی ذات کہاں سے آئے گی وہ کبھی بی بی آمنہ کو دیکھتی جو اپنے مالک کے پاس حاضر ہونے کے لئے سکون سے سوئی رہی کبھی اس بچے کو جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے امہ ایمن نے حمد نہ ہاری اور حالات کو سنبھالا بی بی آمنہ کو ابوہ میں ہی دفن کر دیا گیا ہے ابوہ میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر چھوٹی سی پہاڑی پر بی بی آمنہ کی کبر ہے جس کے ارد گرد پتھر رکھے ہیں امہ ایمن اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ وقت بہت مشکل اور تکلیف والا تھا آپ اپنی والدہ کی وفات پر روئے خوب روئے بار بار روئے اور اپنی والدہ اور ان کی محبت کو یاد کر کے روتے رہے اپنی والدہ کی کبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے بی بی آمنہ کو دفن کرنے کے بعد مکہ کا سفر شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دھوڑے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دھوڑی میں آوازیں دے رہی تھی محمد 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 رکھو بیٹا رکھ جاؤ رسول اللہ اپنی والدہ کی کبر کے پاس جا کر رکھ گئے اور پھر رونے لگ گئے میں بے بست تھی رسول اللہ کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گئی میں کیا کروں میرا دل سمجھے تو میں اس پیارے سے بیٹے کو دلاسہ دوں میں اور اللہ کے رسول دیر تک بی بی آمنا کی کبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے آخر کار خاموش ہوئے تو میں نے پھر مکہ کا سفر شروع کیا امہ ایمن کے لئے یہ بہت مشکل لحمہ تھا ایک طرف مالکن کی اپنے گھر سے دور کہی وفات دوسری طرف چھ سال کا ایک چھوٹا بچہ اس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہوا اب ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور امہ ایمن سوار ہیں اور دوسری اونٹنی خالی ہے امہ ایمن کے لئے رسول اللہ کا خیال اور حفاظت کسی بھی چیز سے اہم ہے اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ اپنی والدہ کے لئے رو رہے ہیں والدہ کبھی کسی کو بھولتی ہے بات کے زمانے میں رسول اللہ جب بھی ابوا کے حقام پر سے گزرتے تو اپنی والدہ کی قبر پر رکھتے اور وہاں دیروں آنسو بھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمر اپنی والدہ کی محبت یاد رہی امہ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی طرح سمدھالا اور کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی امہ ایمن بھیگی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کو سینے سے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی اس مشکل لمحات امہ ایمن نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے امہ ایمن نے جب رسول اللہ کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں امہ ایمن نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سمدھالا مکہ واپس پہنچنے پر حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ امہ ایمن محمد کو لائے ہیں بی بی آنکھ ساتھ نہیں ہیں تو ان کو ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا اور وہ خموشی سے بیٹھے رہتے اور کھیل پورٹ میں بھی کم حصہ لیتے یہ تین بچے عام طور پر دوسرے بچوں سے زیادہ جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ان کے مشکل حالات ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنا پڑتے ہیں تین بچے دوسروں سے ہر لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اگر کوئی ان سے پیار کا احساس آر نہ بھی کرے تو بھی وہ نراز نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ کی صورت میں ایک عالی کردار کی تربیت کر رہا ہے کھانے والے مشکلات کی ابھی سے تیاری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صبر، حمد اور حوصلہ عطا کیا ہے نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھر بھیجا ہے تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا رسول اللہ مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں ان میں ایمن کہتی ہیں عام بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں آنکھیں چتکی ہوتی ہیں اور چہرہ مرجایا ہوتا ہے لیکن رسول اللہ جب سو کر اٹھتے تھے تو چہرہ ہشاش بشاش اور بال سمرے ہوتے تھے رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی اب ام ایمن ہی رسول اللہ کو نہلاتی دھولاتی کپڑے پناتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ام ایمن نے حضرت عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ کی خوب خدمت کی رسول اللہ ام ایمن سے ماں کی طرح محبت کرتے تھے رسول اللہ کہا کرتے تھے ام ایمن میری ماں ہے ایک مرتبہ رسول اللہ نے کسی شخص کو تانہ دیتے سنا وہ کسی دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کالی ماں کے بیٹے رسول اللہ نے غصے سے کہا بہت ہو گیا بہت ہو گیا کسی سفید رنگ والی ماں کی بیٹے کو کسی کالی رنگ والی ماں کی بیٹے پر بہتری نہیں ہے سوائے اللہ کریم سے ڈرنے کے محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالی رنگ والی ماں نے پالا ہے وہ ان دونوں کا بیٹا ہے یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ماں سے جدائی کا قصہ میری نیکسٹ ویڈیو مش نہ کیجئے گا اس میں میں آپ کو حضور پاک کی دادہ کے وفات اور ان کے پیارے چچا کے بارے میں بتاؤں گا تو فرنٹس آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور اسلامی سٹوریز لے کے آؤں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بائی بائی